نہ گنگرانے نہ بلکل چیتے وہ ایسو کمیتا تھے کھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے دیکھیں امہ صلی علیہ سیدہ و مولانا محمد بھی مسکینوں اور یتیموں کو میرے پیار نبی نے سہارا دیا پھر خم میں کسی کو ستائے رہی اللہ امہ صلی علیہ سیدہ و مولانا محمد بھی امہ صلی علیہ سیدہ و مولانا محمد محبس بھی سبحان اللہ انتہائی آجز ہو کر ایک شیر پڑھنے لگو اور اللہ کی ذات سے امید ہے اگر یہ دونوں مصرے آپ کے دل میں اتر گئے تو یہ پورا مجمع سبحان اللہ سے گونج اٹھے گا دیکھیں یہ شیر کا تقاضہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر سنیے گا ملاحظہ فرمائیے ہے یہ آرز ہو جو ہو سڑ پھرو ملے دو چہان کی آبرو ہے یہ آرز ہو جو ہو سڑ پھرو ملے دو چہان کی آبرو میں کہوں گنام ہوں آپ کا میں کہوں گنام ہوں آپ کا وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے میں کہوں گنام ہوں آپ کا وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے اللہ امہ سلی علی سیننا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و سلم میں آپ کی اجازت سے آپ کی فرمائشوں کو تھوڑا سا آگے کر کے اپنی مرضی دیکھ کلام پڑھنا چاہ رہا ہوں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے نعروں کا ایک سیزن گزرا ہے میرے پہ تو گھٹے پہ بھی تک نشان باقی ہے اس کو دے گا کبھی دل جاتا اپنا گھٹھائی پڑھ دوں برحل نعروں کا ایک سیزن گزرا ہے ایک نعرہ آپ سے آج میں بھی لگوانا چاہتا ہوں ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ اور یہ نعرہ بھی ایسا ہے جب کہیں اس کلام کا آغاز کیا ہے تو شاہطان رسول خود ہی شامل ہو جاتے ہیں آپ حضرات نے بھی جب اس کلام کی اس پروگرام کا جو اشتہارات شید کی ہیں تو اس میں یہی کلام لگایا ہوا تھا تو آئیے مل کر ایک نعرہ بلند کرتے ہیں محبت کے ساتھ لگا دے گھارا یہی منوانے محمد ہمارے بڑی شان بولیں محمد ہمارے بڑی شان بولیں بڑی شان بولیں اے روار لاکب پانے والے دیکھ کر دیئے محمد پانے والے بڑی شان والے زمانے حسدیوں سے پلکیں بیچائے وہ نبیوں کے سیدار تشریف لائے زمانے حسدیوں سے پلکیں بیچائے وہ نبیوں کے سیدار تشریف لائے وہ ساقینوں سے وہ قرآن والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہمارا یہ ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے ایسے نہیں محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے تشریف بلائے دنیا میں روشن کے پلک میں کی غزمی تو عالم کی غزمی تو عالم کی غد بدلی ہے رحمت سے کوئی نگروں میں لگی جینے بھی مظلوموں کو مجبوروں کو بیوار دی موقع علی اور حمد عالم دن رات بہائی ہیں آسو دن رات بہائی ہیں آسو امت کے گناہوں کی حادر روروں کے طلب بچ شکیل ہیں لگ پہ گھٹ روا گمگی گمگی وہ لوگ جو ہسنا پھول گئے وہ لوگ جو ہسنا پھول گئے سیسے کے ستم بے دردوں نے کابول ہوئی گھر مالوسی جہروں پہ امید موسکاری یہ کس نے بشارت بھی ہم کو جنت جنت تو ہے ماں کے قدموں میں یہ کس نے بشارت بھی ہم کو جنت تو ہے ماں کے قدموں میں دردور جو ہوتی تھی بیٹی آنکھوں کا بنایا اس کو نبی کا زہی کیونکہ ماری عورت کو تپتیس کی چادر پہنائی گربار کی ملکہ اہلایا قیرت کی ادائیں سکھلائیں تامن میں چھپایا اپنے تامن میں چھپایا اپنے دنیا کے ستائے لوگوں کو سہرائے رب بلزار کیا افزال دیوں کو تیدس کی اجا سکھلائیں اجا سکھل ادرا دیوہ تیری اجا سکھل ادرا ڈیوہ تیری توں دے لیو داس کا دیری نو لونو اجا شوکت جدیری اج نینا رایا تو جڑیا مکچن بدل شاہ شانی مکچل بدل شاشانی کاری زور فتیت مستانی مہمور اکی ان مدوریاں ایسے صورت نو میں جانا کا ایسے صورت نو میں جانا کا جانا کا پیچانے جانا کا سج آخد عبدی اشانا کا جس شانت و شانا سب بنیا سبتان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا کتھے بہر علیم کتھے بہر سلام بہر سلام مرحل فتیت ملزیاں موہمیان دا مہمیان 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 اور شیر سنیے گا یہ نعرہ ہمیں کہاں سے ملا مصرہ سنیے اور تو یہ شیر ختم ہونے کے بعد کوئی زبان کا موشتہ ہو درودی بات سے یہ نعرہ بلد ہونا چاہیے وہ آشور کا دل محمد کا کمبہ جو مقدر میں تھی کو لہو دے رہا تھا یہ کرک کرکسی کو پیٹھائے ہیں بھالے کیا سرک ہے آپی محمد ہمارے بڑی شاد والے او جالوں سے پھونے او جالوں کے دارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے سبی چاند ساری یہ اربال والے محمد ہمارے بڑی شاد والے محمد ہمارے لگاتے ہمارے یہ اربال والے محمد ہمارے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے مجھے کلام کا حکم ہے ہم اپنی روز برہ کی روٹین میں اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں مانتے ہیں چونکہ وہی ایک ذات ہے جو ہمارے دلوں کے راز جانتی ہیں اور آج آپ سب بھی دعا کے لیے بیٹھی ہیں لیکن ایک دعا کا ذکر میں کرنے لگا ہوں کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو خدا کبھی نہ موڑتا سنیے مانگ بھی کس کو رہے ہیں جب دو مصر سماد کو تو پتہ چلنا چاہیے صحابہ کے دیوانے آئے بیٹھے ہیں ناتی آشار بھی ہیں شان صحابہ بھی ہیں اور شان اہل بیعت بھی ہیں یہ تینوں موضوع ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ تینوں موضوع آج اس کلام میں شامل ہیں ملازہ فرمائیے اللہ کے نبی اللہ سے مان کر رہے ہیں مصطفا دی دو آدھا مصطفا دی دو آدھا مصطفا دی دو آدھا تو سردھا آسر دیکھیا سر چھوکا کے سر چھوکا کے کھلو تم عمر دیکھیا سر چھوکا کے کھلو تم عمر دیکھیا مصطفیٰ لی دو آنا اسے دیکھے آ اوہ دی اوہ دلی تا ملے آر اشارہ جگو اوہ دی اوہ دلی تا ملے آر اشارہ جگو ہونٹا کو ٹوٹی سفنے کمر دیکھے آ ہونٹا کو ٹوٹی سفنے کمر دیکھے آ مصطفیٰ لی دو آتا سر دیکھے آ اور اشارہ جگو سنے گا کملی والے دے تلو جیڑا چھڑ دے رہے کملی والے دے تلو جیڑا چھڑ دے رہے رول دیا حسنوں در پتر ریکھے آ رول دیا حسنوں در پتر ریکھے آ در پا در ریکھے آ مصطفیٰ لی دو آتا سر دیکھے آ ہم اپنی زندگی میں بہت سی یاریاں نبھاتے ہیں اور یاریوں کے پیچھے بڑی بڑی لڑائیاں بھی مول لے لیتے ہیں لیکن ایک یاری ایسی بھی نبھائی گئی کہ جس کا ذکر میرے اللہ نے قرآن میں اتار دیا اب آگئی ہے باری اپنا ذوق دکھانے کی وہ اشعار پڑھنے لگاؤں جن اشعار کی وجہ سے اس کلام کے پڑھنے کا حکم ہوا ہے پہلا شعر ملائزہ فرمائیے دنگ دنگ کھا کے بھی یارو جتے آ دیا دنگ دنگ کھا کے بھی یارو جتے آ دیا یارو جتے آ دیا جتے گھرمج نبی دیا تو دانیا اوگنی اوگنی سفیہ کا تاجبر بے کھیا اوگنی سفیہ کا تاجبر بے کھیا اور جنگ خیبر درمج کا خوراں آکھیا جنگ خیبر درمج کا خوراں آکھیا کتنے حیدر جیانا پشر بے کھیا ارے نہیں دیوانو جتنا جاندار شیر تھا اتنی زوردار صدا نہیں آئی لیکن پھر بھی آپ کا شکریہ بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں شانِ علی میں ایک شیر اور سنیے اور میں یہ شیر مائٹ سے پیچھ ہو کے پڑھوں گا ان سپیکروں سے زیادہ آپ کی آواز ہونی چاہیے جتنا جاندار شیر اتنی جاندار صدا ہو ملحظہ فرمائیے جوشوچ آگئی زلف قار علی جوشوچ آگئی زلف قار علی دگدہ پیرانچ مرحب دہ سر بے کھیا دگدہ پیرانچ مرحب دہ سر بے کھیا اور دینِ حق لوں دینِ حق لوں جدا سی ضرورت پئی دینِ حق لوں جدا سی ضرورت پئی کربلا بچ کربلا بچ علی دا جی کر دیکھے آ کربلا بچ علی دا جی کر دیکھے آ اور بیٹیوں والو بیٹی کی تظر دیکھئے گا شیر سنئے گا جی دی آمد جی دی آمد دی آمد کھڑے ہو گئے ایسے نہیں محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ جی دی آمد دی آمد کھڑے ہو گئے بخت زہرہ بخت زہرہ بہت موت پہلے کیا بخت زہرہ بہت موت پہلے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ نیزارہ بہت موت پہلے کیا اب جملا سنئے گا ادھر آقا کے ادھر کون ہے تیر سے دھوڑا رہا ہوں ادھر آقا ہے ادھر کون ہے شیر سنئے ٹھے ہو گئے جٹام خواکد علیہ ٹھے ہو گئے شیر سبحان اللہ موسیقی 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 میرے خیال سے وقت تو کافی بھی چکا ہے جی بس آخری کلام موسیقی سبھان اللہ موسیقی اب قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بل آپ تو اوسابِ حمیدہ کا نمونہ ہیں کہیے سبحان اللہ تب ہی تو ہم کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے ایک کلام میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اس میں جملہ آتا ہے میرے سرکار کے گیسو گیسو کہتے ہیں بال کو یہ کا نام لکھا گیا ہے سرکارِ دوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک پر اور میرے دونوں بڑے عزیز حضرات کی یہ فرمائش ہے ملعظم فرمائیے گا ایک ایک شدن میں اُترنے والا ہے آپ کی توجہ چاہتا ہوں میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو اوہ رو جے حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو نا گھنگرالے نا بالکل سیدھے وہ گیسو خمیدہ ہیں نا گھنگرالے نا بالکل سیدھے خمیدہ کہتے ہیں جو ہلکا سم مڑا ہوا ہو محبت سے کہیے سبحان اللہ کیا نقشہ کھینچا ہے نا گھنگرالے نا بالکل چیدے وہ گیسو خمیدہ ہیں کھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو کھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو اور چملا سنیے گا آپ کے سبحان اللہ کی خود بتائے گی کتنا چلگائے میرے سرکار کے گیسو میرے آنکھاں میں سجدوں میں زمین کو بھی نوازہ تھا میرے آنکھاں میں سجدوں میں زمین کو بھی نوازہ تھا زمین بھار بچوں میں میرے سرکار کے گیسو زمین بھار بچوں میں میرے سرکار کے گیسو سبحان اللہ گمہ گمہ تی امہ سرمہ پانی میں موئے مبارک کو کیوں؟ گمہ تی امہ سرمہ پانی میں موئے مبارک کو مریضوں کو شفاہ دے میرے سرکار کے گیسو مریضوں کو شفاہ دے میرے سرکار کے گیسو اور اب وہ اشار ہیں جو سننے والے ہیں اور بڑے بازوک انداز ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھے گا ملیضہ فرمائیے نبی پیسو تنشوا تے نبی پیسو تنشوا تے ساماں پا لے تے ہاتھوں پڑے ساماں پا لے تے ہاتھوں پڑے نبی پیسو تنشوا تے ساماں پا لے تے ہاتھوں پڑے زمین پہ گرنے کب پاتے میرے سرکار کے قیسوں زمین پہ گرنے کب پاتے میرے سرکار کے قیسوں اور کبھی وہ ستنا بالوں پر سفیدی داری میں سر میں ستنا بال کبھی وہ ستنا بالوں پر سفیدی داری میں سر میں صحابہ شوق سے گنتے میرے سرکار کے قیسوں صحابہ شوق سے گنتے میرے سرکار کے قیسوں انس میں یہ فضیعت کی زبانے نیچے رکھ دینا انس میں یہ فضیعت کی زبانے نیچے رکھ دینا مجھے دفنانے سے پہلے میرے سرکار کے قیسوں مجھے دفنانے سے پہلے میرے سرکار کے قیسوں عمر سے عالم برزخ میں ملنے پڑے پوچھوں گا عمر سے عالم برزخ میں ملنے پڑے پوچھوں گا کفن میں کسی نے رکھے میرے سرکار کے قیسوں کفن میں کسی نے رکھے میرے سرکار کے قیسوں آئیے جس انداز میں ہم نے آغاز کیا تھا اسی انداز میں اور اسی ذوق پہ اختتام کرتے ہیں آخری بس ڈیٹھ سے دو منٹ کی ایک روبائی ہے جو میں گزشتہ سولہ سکرہ سال صرف پڑھ رہا ہوں جس محفل میں بھی جاؤں اس کے پڑھنے کا حکم ہوتا ہے یہ اشعار سنیے گا کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان اعزہ آزاد کے ساتھ نوازتا ہے کیا انعام و کرام دیکھتا ہے اور یہ اشعار ختم ہو تو آپ سے گزارش محبت کے ساتھ با آواز بلند سبحان اللہ کی صدا لگائیے گا اور آپ کا ذوق ہوگا اسی ذوق میں میرا اختتام ہوگا ملعظہ فرمائیے رب اپنے محبوب کو نماز رہا ہے تو ہی دل ہوگی میری رسالت ہوگی میری یہ خلقت ہوگی میری وہ قومت ہوگی میری جلدین ہوگا میتا وہ خاتم ہوگا تیرا یہ عیشہ ہوگا میتا وہ امتی ہوگا تیرا قرآن ہوگا میرا گنات ہوگی میری عقید ہوگی میرے پسینے ہوگی میرے یہ تارے ہوگی میرے جبک ہوگی میری یہ پھول ہوگی میری میں رہت ہوگی میری یہ چار ہوگا میرا نمک ہوتی میری یہ پلکل ہوگا میرا نہرانہ ہوگا تیرا عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا حلیمان ہوتی میری وہ دائی ہوتی میری یہ زانہ ہوتی میری وہ پیٹی ہوتی میری یہ آمرہ ہوتی میری وہ اما ہوتی میری یہ حاشہ ہوتی میری وہ سوچا ہوتی میری حسن ہوگا میرا حسن ہوگا میرا موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا